ہم بتائی گا آج ایسا ہوا ہے کہ بغیر کسی قیادت کے بغیر کسی لیڈرشپ کے اور بغیر کسی لیڈرشپ کی کال کے آج کارکنان کی کال پر کارکنان نکلے ہیں کیا کہنا چاہیں گی اس سے آپ کو عوام کے اس سے غندازہ ہونا چاہیے کہ عوام کی بری پڑھی ہے کہ ایک عام سان کے کہنے میں عوام نے کہا جی ہم آپ کے کھڑے میں تو اگر قیادت کہے گی تو میرا خیال ہے مجمع لگ جائے گا تو آپ قیادت کو کہنا چاہیے کیونکہ عوام بڑے غصے میں اپنے مینڈٹ چوری کی ویسے پہلے ان کا لیڈر جس طریقے سے بے خنا ہوتے ہوئے بھی غلق قسم کے کیسز میں اس کو لے کے جایا گیا جس طریقے سے لے کے جایا گیا پھر جب دوبارہ کی رفتاری پانچ اگست ہوگی گئی اب پھر اس کے بعد جو ان کی بیگن کے ساتھ کیا گیا اب ان کی صحت کے حوالے سے جو ہم تماشا سن رہے ہیں یہ مینڈٹ چوری کا غصہ تو اب پپلک تو بری پڑی ہے پپلک تو موقع ڈھون رہی ہے کہ ہمیں اب نکالا جائے ہم ہماری بس ہوگی ہے بڑھتی بھی غربت میڈر کلاس لور میڈر کلاس پہ چلی گیا لور میڈر کلاس غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے لوگیں اب پاکے کر رہے ہیں خودکشیوں کے نوبت آئی بھی ہے کسی کے عزت اور جانوال کا تحفظ نہیں ہے تو پپلک کی تو بس ہوئی پڑی ہے اور پپلک اب جاتی ہے کہ کوئی فرانک پہ آکے لیڈ کرے تو اگر تیوہ راجہ کے کہنے پہ وہاں اس طرح نکل سکتی ہے چاہے وہ پچاس لوگ ہے چاہے وہ سو لوگ ہے چاہے وہ پانچ سو لوگ ہے تو میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کے کہنے پہ تو پنجاب ہی نہ نکلے گا میڈرم آپ کی آلیا رہائی ہوئی ہے دوبارہ کرفتاری سے ڈار نہیں لکتا یہ جب سبہ نو مہینے آپ نے جیلوں تھانو اور نکارٹ کیے میں ایٹی سی کوٹ کے پرچے میں آپ جائے وہ داشت کردی بغاوت قتل لگتا ہے قتل جیسے قتلوں کی دفعات میں آپ جہاں پہ آپ موجود رہے ہیں آپ پہ وہ درد ہیں تیس تیس دفعات تو پھر آپ نے کیا جیل جانے سے ٹرنا ہے نو ماہ کے بعد نو ماہ میں تو اب یوز ٹو ہو جاتے ہیں نو ماہ میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمارے تو دوبارہ چنم ہو جاتے ہیں اچھا میم یہ بتائی گا کہ کیا وجہ ہے آپ کو کیا لگتا آپ کارکون ہے پیڈی آئی کی اور سٹرگل کر کے زیرو سے ہو کے آئی ہیں کیا لگتے آپ کو کیادت کیوں کارلی دے رہی کیوں سوس روی کے شکار ہے پیڈی آئی کی کیادت چاند ایک کو چھوڑ کے جی باقی صاحب سو رہے ہیں اور میں میں کون ہوں میں ایک ہام پاکستانی شہر ہوں میں خان کا ایک نظریاتی ووٹر ہوں میں اگر پیپلز پارٹی اور نوان لیگ سے سوال کروں گی تو اس سے پہلے میں اپنے لوگوں سے سوال کروں گی جنہوں نے خان کے نام پر ووٹ لیا ہے جو خان کے نام پر ووٹ لینے کے بعد وزاردیں انجوائے کر رہے ہیں جو بھی ہوتے وہ انجوائے کر رہے ہیں اور ان کو یہ ہوش نہیں ہے کہ انہوں نے آگے خان صاحب کے لیے ان کی پیشیوں پر آنا ہے انہوں نے ان کی بیوی کی طرف وکر طبیعت خراب ہے تو اسفطال آنا ہے ان کی پیشیوں پر پیش ہونا ہے اگر انہیں یاد نہیں ہے تو پھر ہم آؤ پابلے کے ہم انہیں یاد دے گا آج آپ بھی یہاں پر پروٹیسٹ کر رہی ہیں اس کے بعد اگلا علاہ ملابہ لوگوں کیا ہوگا کیا یہ آپ کی تحریک یا کسی دھرنے کی صورت میں شکل اختیار تو نہیں کر سکتی دھرنے کی صورت ہے ابھی ہم یہاں پہ مزید تقریبا آدھا پونہ ہنٹا اور ایک ہنٹا لیکن اب ہم اس کو ڈیلی بیسز پہ کرنے والے ہم اس کو سامت پرس کلاب کے باعث کریں گے ملٹری کسٹری کے لگوں کے لیے ہم سپریم مورڈ کے باعث اجاز کریں گے ہم نے بیسکلی ایک عوامی تحریک کی بنیاد رکھی ہے اس میں جو جو لیڈر آج ہمارے ساتھ کڑا ہوگا انہیں ہم اپنے سارا آنکھوں پر پٹھائیں گے اور جو نہیں کڑے ہوگے انہیں بھی ہم یاد کریں گے ریسے وہ پیٹیے لیڈرشپ جو اس وقت آپ کے کہنے کے مطابق سوس روی کا شکارہ جب بیٹھے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ان کو کہنا چاہوں گی کہ عوام اندھی نہیں ہے یہ عوام بڑی سیانی ہے ان کے نام پر ووٹ دی ہے یہ اگر ووٹ دینا جانتا تو آپ کا حق ماننا بھی جانتا تو آپ زیادہ دیر نہیں بچیں گے آج آج میان شباز شریف صاحب کی جو ہے میٹنگ ہوئی ہے بروکریٹس کے ساتھ کراچی میں انہوں نے کراچی کی بروکریٹس ہیں ان کی طرف سے واضح کہا گیا کہ آپ کو شباز شریف صاحب امران خان صاحب بھی ملقات کرنی چاہیے بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ بھی جو ہے تلقات کو بہتر کرنا چاہیے ان کو باہر نکالنا چاہیے آپ کیا کہیں گی جو ہے آپ کی مخالف اس وقت لیڈرشپ ہے جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں ان کو کیا پکان دینے چاہیں گی شباز شریف کون ہے شباز شریف کون ہے اس وقت پرائم منسٹر ہے ہم نے تو نہیں بنے ہم نے تو نہیں بنے میرے میرے علاوہ پنجاب کسی بھی عوام نے ایسے کسی بندے کو ووٹ نہیں دیا بہت پچاری سے آپ جا کے پوچھیں کہ اس کو خود بھی نہیں پتا گا تو مجھے بھی نہیں پتا گا فارم فورٹی سیون ہو لی فارم فورٹی سیون ہو لی میں نہیں جانتی نا اور بیوروکریٹ تو بیوروکریٹ اس کی باتیں میرا خیال ہے بڑھے لکھے لوگ کو سمجھ آتی ہیں اگر آپ جس کا نام لینے مجھے پتا نہیں ہے اور اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو سمجھ آئے کہ وہ نہیں ہے تو پھر نہیں آئیے میرے پتا رہیں گے مہم آپ کو لگتا نہیں ہے کہ نو ماہ جیل کاٹنے کے بعد بھی آپ اگر اس ٹیج پر اکیلی کھڑی ہیں تو آپ کو نام لینا چاہیے جب آگ لگتی ہے تو آپ اپنا گھر پر چانے کی کوشش کرتے ہیں اور گھر والے کتنے بھی برے ہوں آپ کو ان کے کپڑے نہیں اتار سکتے تو میرا بھی بس ایسا حال ہے کہ میں گھر والوں میں فضی نہیں ہوں ان کے کپڑے نہیں اتار سکتی ان کی عزت میری عزت میری عزت ان کی عزت اگر وہ سمجھے دوں تو نام نہیں لوں گی لیکن پیغام ہے کہ زیادہ یہ سوئے رہنا عوام کرداش نکلی کیا کارکنان ہی گرفتاریوں کے لیے پروٹیسٹ کے لیے رہ گئے ہیں صرف ملائی کھانے کے لیے لیڈران ہے نہیں نہیں عمر سیما عمر سرفراز سیما کا نام میں چیخ کے لیے رہی ہوں عمر سرفراز سیما کھان کا ایک نظریاتی بندہ ایک نظریاتی لیڈر ہے وہ جس نے نکلے کا طیبہ راجہ اب اس کے ساتھ نظر آئے گی یہ الگ بات ہے کہ اس کا نام زیادہ نہیں لیا گیا لیکن طیبہ راجہ اسے سلام کرتی ہے اس کی بیوی کو سلام کرتی ہے میں نے ان دونوں کو بڑے قریب سے دیکھا جیل کاٹتے بھی اس کی بیوی میرے ساتھ رہی تھی اور میں بڑی عزت کرتی ہوں عمر سرفراز سیما کی کہ وہ بندہ کس طریقے سے سائیڈ لائن ہوا ہے لیکن وہ برداشت کر رہے اور جیل کاٹ رہے تو سلام ہے اسے تو عمر سرفراز سیما جسے لوگ جب تک باقی ہیں طیبہ راجہ جسے اچھا ایک ایک آپ سے سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کی لیڈرشپ آپ کو مشکل ٹائم میں چھوڑ کے گئے خواہ کسی بھی پریشانی یا کسی بھی مشکل میں کوئی مجبوری تحت چھوڑ کے گیا عمران خان کی طرح سے کچھ لوگوں کے لیے ڈھیل جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈھیل دی جائے گی واپس آنے کی کیا آپ لوگ بھی ان کے ساتھ سٹینڈ لیں گی واپس آنے کے لیے یہ کس نے کہا ہے یہ کس نے کہا ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں خواہ چودری کا نام آیا تھا یہ کہہ کون رہا ہے اون عباس بپی بھی واپس آ چکا ہے یہ کہا کس نے میں آپ سے ریفرنس پوچھ رہا ہوں اون عباس بپی صاحب واپس آ چکے ہیں یہ آپ جانتی ہیں بلکل میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سابر ریفرنسز کی خبریں آپ کے پاس آ کہاں سری ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ لسٹ میں کس کا نام ڈالا گیا ہے کس کا نہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کو پوائنٹ انہوں نے لکھ کے دیا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ مزید آگے اپنی توسیل نہ کروائیں وہ پوائنٹ اڑا دے گیا خان صاحب سپیچس کے لیے عورتوں کے نام لکھ کے دیتے ہیں عورتوں کے نام کار دیے جاتے ہیں کون کر رہے ہیں تو آپ پوچھے یہ بالکل نہ پوچھے کہ خان صاحب نے ڈیسیجن لیا ہے خان صاحب جب باہر نکلے گے ان کا حرکم ساروں آنکھوں پہ لیکن ابھی ہمیں خان کے نام کا چورن کوئی نہیں بیٹھے گا کہ خان میں بیٹھ کے اندر سے یہ گا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو چورن باہر بیٹھا جا رہا ہے یہ کون ہے کون ڈریکشنز دے رہے کہاں سے آ رہے ہیں سب کو بتا ہے سب کو بتا ہے ڈریکشنز کہاں سے آ رہی ہیں پارٹی لیڈرشپس میں سے جو زوئے ہیں ان میں سے ایک نام میں آپ کی سامنے لے لیتی ہوں آج حامد خان صاحب نے کہا جی خان صاحب ڈیل کے بغیر نہیں نکلے گے اور اگر خان صاحب جو ہے وہ ڈیل کر لیں گے تو ان کی سیاست کو نقصان پہنچے گا حامد خان صاحب میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اگر ٹویٹ نہیں پہنچا تو میں بیغام دے رہی ہوں آپ اس چیز کی فکر میں کریں کہ اس کو کیا نقصان پہنچے گا کیا نہیں آپ وکیل ہیں آپ کو جو ڈیوٹی دی گیا خان نکال کر دیں خان نکال کر دیں باقی ہم دیکھ لیں گے کہ خان کی سیاست کو نقصان پہنچتا ہے کیلئے وہ ہمارا مسئل پہنچ ہوئی سب ایک خاص نہیں چلتا اگر پہلے انہوں نے کیا کیا پہلے انہوں نے ہر دھرمہ استعمال کیا خان صاحب کو دبانے کا اور سب کو دبانے کا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عوام کی وجہ سے نہیں یہ سارا کچھ امارا رہا انہوں نے عوام کے اندر آ کر کچھ ایسے ہماری اعلیٰ قیادت کے اندر کچھ لوگ گز گئے ہیں جو بالکل چاہتے ہیں یہ خان پر مجھے کوئی ایک میٹنگ مجھے کوئی ایک این ایم ایس ایم ٹی ایس کی کوئی بتا دیں کہ انہوں نے کوئی میٹنگ کی اور جس میں خان کے لیے ہکا ہو مائنس بان نے فرمولہ نامنصود اور ابھی ہم لوگوں نے یہ ورکر سے سب دیکھ گیا میں انہوں نے خورت سیون کی وومن پریزیڈیم پیچی ہم نے یہ دیکھ کیا ہماری ساری ٹیم نے کہ ہم کو منڈیٹ وغیرہ کی بات بات میں ہوگی ہر حال میں ہمارے لیڈر عمران خان کی رہائی کی بات ہوگی کشہ بی بی کے لیے جسٹس کی بات ہوگی ان کو سید کی صورتے دی جائے اور صرف ورکر کی اس وقت ایک بیمانڈ ہے کہ جلد سے جلد اپنے لیڈر عمران خان کو رہائی کی بات ہے اور منڈیٹ بھی اس وقت ملے گا جب ہمارا خان ہمارا لیڈر ہمارے بیچ میں ہوگا وہی بات ہے عثموالی جس نے چار حلقے نہیں چھوڑے تھے تو وہ اتنے جو ہمارے ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو بمکن ڈاکہ ہے ایک قسم کا یہ جو پکے کے ڈاکوں نے ڈاکہ ڈالا ہے یہ ڈاکہ ہم ان کو نہیں ہمارے دے گئے تو شکریہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں عواتین کے ساتھ یہ جسپہ ہے اسلام علیکم آپ اپنے بچوں کو لے کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں بلکر بہت زیادہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں اور ہمارا سب سے بڑا جو لتا ہے یہ پیکسٹر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی نسلیں سب آر جائیں گے اور اندر کو شہور ٹرانسفر کریں گے جو خان صاحب نے واقعی عباب میں ٹرانسفر کریں گے تو ہم نہ سئی یہ سورسلوں ناکو کھو رہے ناکو چنے جب آردی یہ لائٹ آجا پھوڑا